دوسرے جانے پشاور ہائی کورٹ کے بکلا کے مطابق کم عمری کی شادی پر قابو پانا ہے تو سخت سزاؤں پر مشتمل قانون سازی اور نکاح کے لیے شناختی کا لازمی قرار دینا ہوگا پشاور کے بکلا کا کیا موقف ہے کامران علی کی رپورٹ میں جانتے ہیں خیبر پختنخواہ میں کم عمری کی شادیوں کی رکتام ممکن نہ ہو سکی یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 21 فیصد شادیوں میں دلہنوں کی عمریں 18 سال سے کم ہوتی ہے یہ نہیں دیکھتی کہ آیا وہ میجر ہے یا وہ مائنر ہے تو وہ اس کی جل شادیہ کروا دیتے ہیں اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکی والوں کو کچھ ایسا مطلب لالچ وغیرہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیہ میجر ہونے سے پہلے کر دیتے ہیں ابھی تک خیبر پختنخواہ میں مطلب کوئی قانون سازی بھی نہیں ہوئی ماہرین کا ماننا ہے کہ کمیل میں غربت اور قانون کی عدم موجودگی کے باعث کم عمری کی شادیہ ہو رہی ہے جس کے باعث نہ صرف طبی مسائل کا خدشہ رہتا ہے بلکہ خلہ، طلاق اور گریلی و تشدد کے مقدمات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ڈائیورس ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے؟ خلہ ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس کے بیس پہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ اگر چائلڈ میریج کروائیں گے یا ایک شخص جو شادی کے لئے بھی ریڈی نہیں ہے اور آپ ان کی شادی کروا دیں گے تو دیفنیٹلی وہ لیٹ کرے گا کہ وہ آئیں گے اور کوٹ کا سہارا لیں گے بیسک ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک ریکوائمنٹ رکھنی چاہیے کہ اس نے بیسک ایڈوکیشن کی ہو اور اس کے بعد جو ہے ایک کنڈیشن یہ رکھنی چاہیے کہ ریجسٹریشنز ان کی ہو ہسپٹلز میں ریجسٹریشن ہو اور سزائیں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان نے مطالبہ کیا کہ خیبر پختنخواہ میں کم عمری کی شادی سے متعلق سخص سزاؤں پر مشتمل قانون سازی جلد کر کے نکاح کے لئے شناخد کارٹ کو لازمی قرار دیا جائے کیمرہ میں نادلزادے کے ساتھ کامرہ نے لی آج نیوز پشاور